جیسے آپ نے بتایا میرا نام مہیا محمد جاوی دختر ہے بسیکلی میں سکول ٹیچر تھا تو یہ کہ لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے یہ ہے خاندانی طور پر تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں ایسا کام کروں جو میرے ملت اور قوم کے لیے بے تثابت ہو تو الحمدللہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا تو شروع میں میں اخباروں میں، ارسالوں میں مختلف مضامین، مختلف موضوعات کو اپر لکھتا رہا ہوں تو وہی سے پھر میری ابتدا ہوئی میں نے کہا کیوں نہ میں نصابی کتابیں لکھوں جو کہ میری قوم کے بچوں نے پڑھنی ہے اور ہم نے پڑھانی ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مہارے انٹرویوز ہوئے مختلف لوگوں کے اور گورنمنٹ کا بھی ایک پروجیکٹ تھا کہ انٹیگریٹڈ کورس بنایا جائے مربوط کورس بچوں کے بستے کا بوجھ کم کیا جائے اور والدین کی جیب کا بوجھ کم کیا جائے تو اس حصے میں انہوں نے ایک ہی کتاب کے اندر ساری کتابیں ڈال کے ایک کتاب کی شکل دے دی یہ تھا پہلی سے تیسری تک کا پروگرام 1993 میں تو اس کے اطاعت پھر میری سیلیکشن ہو گئی گورنمنٹ کا یہ تھا سوچ کے جو پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر تیجر پڑھا رہے ہیں اس کو اس کام کے لیے لائے جائے کیونکہ وہ اپنے محول کو بچے کے نفسیات کو اور اپنی ضروریات کو زیادہ سمجھتے ہیں اس لئے آر سے پھر میری سیلیکشن ہو گئی اور پھر ایک پوری ٹیم کے ساتھ میں نے یہ مل کے کام کیا تو ہمیں ریویو کمیٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں کاریکلم دنگ ہے مارے پورے ملک چاروں سوکوں کا نصاب وہاں ترتیب لیا جاتا ہے پنجاب کا نصاب بنا کے وہ دے دیتے ہیں کہ ایک کلاس ہے اس کے یہ یہ کہانیاں اور اسواق ہونے چاہئے وہ ہمیں موضوع دے دیتے ہیں اس کے اوپر پھر لکھنا جو ہے نا وہ ہمارا کہانا ہے ہم پھر ہر چیز کو مندے نظر رہ کے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں زبردستیت ہو گیا آپ کا لکھنے کا سفر اور یہ لکھنے کی باتیں اچھا یہ جو آپ نے بتایا انیس سو تیرانوے سے لے کے دو ہزار سات تک آپ کا نصاب پڑھا ہے یہ جیسے میں نے یہ نصاب سارا دکھایا یہ ساری کتابیں میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں یہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں ساری تفصیل سے اس کو لکھنے سے یعنی کہ کتابیں لکھنے سے آپ کو تجربہ حاصل کیا ہوا یعنی کہ کون سا ایسا تجربہ یا کون سا ایسی چیزیں ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتا ہونی چاہیے یا جن کو لکھنے کا شوق ہے یا لکھنے پہ یعنی کہ جیسے مجھے خود ازادی طور پر کوئی تھوڑا بہت چھوٹا کھوٹا شوق رہا میں نظمیں لکھ لوں کوئی گزلیں لکھ لوں یا کہانیاں لکھنے کا شوق نہیں رہا لیکن اس طرح کی چیزوں کا شوق رہا لکھنے میں ایک تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھوڑا سا اس پر ضرور بتائیے گا اگر کسی نے کاروباری لحاظ سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی رسالہ لکھنا چاہتا ہے کوئی مہزین بنانا چاہتا ہے یا کوئی ڈائیجیسٹ ٹائپ کوئی بنانا چاہتا ہے تاکہ پبلکلی وہ چیز سیل ہو اس سے وہ پیسے بھی کما سکے وہ راستہ ایک تو بتانا ہے اور آپ نے جو کتابیں لکھی تھی اس سے آپ کو کیا ملا یہ میں ضرور بتائیے گا یہ جو ملنے کی بات ہے نا بھائی اس کی ادوار یہ ہے کام گورنمنٹ سیکٹر کا تو ہمیں ایک کتاب کا ساڑھے سات ہزار پیاں ملا صحیح کیونکہ میں نے ایک کتاب جو لکھی ہے اس کے ساتھ اس کی ٹیچر گائیڈ بنائی کہ ایک ٹیچر پڑھ کے لکھیں یہ دو چیزیں ہو گئیں ایک بچے کی کتاب ہے ایک ٹیچر کے لیے اس دونوں کا ملا کے مجھے پندرہ ہزار پیاں ملا پہلی سے پانچویں تاک مجھے پچتر ہزار پیاں ملا تھا اور وہ بھی قسطوں میں باقی رہا یہ مہمے پیسے کے لیے تو کتن نہیں لکھتا پچتر ہزار پیا صرف آپ کو ملا اور تیرہ سال کتابیں پڑھے گئے کوئی اس کی تو اس کے بعد آپ کو کوئی حصہ کیسے کی سمکانے ملا کوئی ریالیٹی نہیں ہے بلکہ یہی کتابیں جن لوگوں نے سیل کی بوک سٹورز والوں نے وہ کروڑوں پتی ہو گئے اور جو لکھنے والے ہیں ان کو پندرہ ہزار پیاں دے کے اور تیرہ سال کتاب پورے پنجاب کے اندر یہ نساب پڑھایا گیا باقی آپ کا یہ سوال ہے کہ لکھنے والوں کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے سابی بکس کا اور عام کتاب لکھنے کا بہت فرق ہے یہ کوئی عام ناول نہیں ہے کہ جو آپ کہانی اپنی مرضی کے لکھ لیں گے اس کے اندر تو ہم پابند ہوتے ہیں موضوع بھی ہمیں دیا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے محمد الردیم کہتے ہیں جی میری طرف سے اس قوم کے عظیم ترین استاد کو سلام اسی طریقے سے فیض احمد آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جی ریسپیکٹڈ سلام پیش کرتے ہیں دیکھنے والوں کو سب کو بتاتا چلوں یہ جو عظیم ہستی میری سلام نے اس ٹائم بیٹھی ہے انیس سو تیرانوے سے دو ہزار ساتھ تک ہم سب نے کیونکہ اس وقت یہ پرائیویر سکولوں کا کونسیپٹ اتنا زیادہ کیا بلکل تھا ہی نہیں بہت کم تھا اس وقت جو کتابیں ہم پڑھتے رہے گورنیر سکولوں میں ہم سب پڑھتے تھے وہ کتابیں جو لکھی گئی تھی وہ ان کی لکھی ہوئی یعنی ان کا لکھا ہوا نساب ہم پڑھتے رہے نیاز سن کہتے ہیں جی ابھی اور آج بھی اچھے استاد ہیں جی بے شک کوئی شک نہیں اس میں آج بھی یہ بہت اچھے استاد ہیں اگر ہم ان سے پڑھیں تو شاید پہلے کے جو استاد تھے ان جیسی خوشبوئیر میں آتی ہے اور آج کے استادوں سے بہت باہر کمال کی یوں کہلے کہ ان کی کمیونکیشن بھی پڑھانے کا سٹائل بھی سب سے بہت اچھا ہے تو دوستو یاد رکھئے گا سب سے یہ بتائیے کہ آپ کے کوئی فیس بک آئی ڈی بغیرہ بھی ہے کوئی فیس بک آئی ڈی نہیں بنائے چلیں جی میں آج انشاءاللہ یہاں پر ان کے پاس آیا ہوں تو آج میں ان کی فیس بک آئی ڈی بنا کر جاؤں گا اور وہ فیس بک آئی ڈی سرم کس نام سے بنائیں گے کسی نام سے میاں جاوید اختر تو بہت ہوں گے تھوڑا یونیک اس میں ہم نے لانا ہے کیا ہونا چاہیے ہم آپ کی آئی ڈی ابھی بنائیں گے میں اس میں ویڈیو میں اناؤنس اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو فالو کریں آپ کے جو پوسٹ ہوگی لازم سے بہت استادوں والی ہوگی وہ آپ کے سب شاگرد ہوں گے وہ آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ میں سفاظر ہوں اس قوم کے لئے میں نے یہ کام ہی اس کے لئے کیا ہے حتیٰ کہ میری قوم بھی ترقی کرے یہ صرف کہنے کی بات نہیں میں نے تو اپنی حصے کا کام کیا ہے اور کر رہا ہوں اب بھی لوگ میرے پاس تشریف راتے ہیں اور میں گائیڈ لینڈ دیتا ہوں بچوں کو ملتا ہوں مختلف سکولوں میں جاتا ہوں ٹیچرز کو بھی بتاتا ہوں وہ میرے ٹائر ہو چکا ہوں لیکن پھر بھی میں تعلیم کے ساتھ اور استاد اور سکول کے ساتھ ہمیشہ میرا تعلق ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہنا چاہے میں آپ سب سے جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ سر میا جعوید صاحب کے لیے فیس بک آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کریں کہ ان کے نام کے ساتھ کون سا ایسا لفظ یا کون سا ایسا نام جوڑا جائے کہ یہ مطلب ان کی آئی ڈی جو ہے وہ یونیک رہے اور دھونڈنے میں آسانی ہو کوئی بھی اس کو سرچ کر سکے جیسے میں اپنے طرف سے ایک نام دیتا ہوں وہ ہے میں ان کے نام کے ساتھ استاد میا جعوید صاحب اگر لکھا جائے تو یہ ایک الگ سے ہو سکتا ہے آپ لوگ پلیز اپنے اپنی سجیسٹن ضرور دیں کہ ان کی فیس بک آئی ڈی جو ہم بنائیں وہ کس نام سے ہونی چاہیے ان کا پورا نام میا محمد جعوید اختر ہے تو ان کی جو فیس بک آئی ڈی ہونی چاہیے وہ کس نام سے ہونی چاہیے یہ آپ مجھے کومنٹ میں منچن کریں تاکہ اب ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم ان کی آج ہی فیس بک آئی ڈی بنائیں تاکہ یہ فیس بک پہ آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ان کونٹیکٹ ٹریکے آپ لوگوں کو فائدے دے سکیں بے شمار فائدے دے سکیں آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں جو کچھ آپ ان سے سیکھیں گے یقیناً وہ منفرد ہوگا اور ایک اچھا ہوگا جو شاید آپ نے پہلے نہ سکھا ہو تو آپ ان کے لیے کوئی اچھا سا نام یوں کہلیں کہ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ان کی آئی ڈی کا نام کیا ہونا چاہیے پھر ہم انشاءاللہ اسی نام سے ان کی آئی ڈی بنا دیں گے میں سب یہ بتائیں جو استاد میا جعوید یہ کیسا ہے الحمدللہ جی بہت بائزت چیز ہے کسی چیزی کے ایک استاد ہونا یہ تو بڑے فخر کی بات استاد اس لیے کہ پوری قوم کے آپ استاد ہیں یا میں یہ بھی کر سکتا ہوں ایک دوست نے لکھا ہے جی موسنِ ملت میاں یعنی کہ آپ کا مزید آگے نام آ جائے گا موسنِ ملت ساتھ آ سکتا ہے میاں جعوید موسنِ ملت میاں جعوید لکھتے رہو سر نام لکھتے رہو رفیق تارڑ صاحب یعنی کہ جب انہوں نے کتابیں لکھی تھی تو تب اس وقت صدر پاکستان سے تھے رفیق تارڑ صاحب ان سے رسیب کی ہوئی ایک شیلڈ ہے جو یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آپ کو نیچے ان کا نام نظر آ رہا ہے پریزنٹڈ ٹو میاں محمد جعوید اختر اور یہ دی تھی جی صدر پاکستان میں انیس سو چھانوے میں یہ ان کی میرہ تھی اس میرہ میں نے ایک ٹرست بنایا تھا جو فری تھا نا فریس تھی اور نہ کوئی اور اس میں لوازمات تھے بڑکے یونی فارم اور بکس بھی دیتے تھے میں ان کے ساتھ منسلک تھا ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ایک جذبے کے طرح فری کوئی اس میں مالی فائدہ نہیں تھا تو اس طرح پھر سیمینار کے اندر صدر پاکستان نے یہ کی شیل مجھے دی تھی ایک بیست والد کی حسیت سے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اور قوم کے بچوں کی ایک اچھی تعلیم و تربیت کی کوشش کی ہے تو میری اوصلہ فضائی دی گئی اور اسی طرح پھر وزیراعظم پاکستان جو ملک میراج خالد صاحب تھے انہوں نے بھی مجھے سند بھی دی اور بلکہ ایک شال دی ہوئی ہے جو بھی تک میں نے اس موال کے رکھی ہوئی ہے تو یہ کوئی ایک عزت افضائی ہے باقی یہ چیزوں کا نیم و بدل نہیں ہو سکتی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے بھی میری ملک اور قوم کی حالت جائیں ہم لوگ تعلیم کی طرف آ جائیں مارے بچے زیادہ پڑھ لکی جائیں تاکہ ہم دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکیں لے جی ابھی تک جو نام میرے پاس آئے ہیں ان میں سے مجھے جو سب سے اچھا لگا وہ یہی ہے کہ موسین ملت میاں جاوید صاحب ان کی فیس بک آئی ڈی آج سے گر آپ فالو کرنا چاہیں یعنی کہ ان کو آپ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ فیس بک پر دیکھ سکیں گے تو ان کی آئی ڈی کا نام ہے جی موسین ملت میاں جاوید صاحب یعنی کہ میاں جاوید موسین ملت میاں جاوید ان کی یہ فیس بک آئی ڈی ہے اور یہ ان کا آج سے لکب بھی ہے یہ واقعی ہمارے لئے موسین ہے ان کا احسان تھا تو آج ہم پڑھ لکھ کے اس قابل ہیں کہ ہم یوں کہہ لیں کہ ان کے سامنے آنے کے قابل ہو گئے کہ ان کے پاس آج بیٹھیں یہ اللہ کا کرم ہے اور ان کی کتابیں لکھی ہوئی جو انہوں نے لکھی وہ ہم نے آج پڑھی تو آج ہم اس منزل تک پہنچے ہیں یہ ہمارا یعنی کہ ہم پہ یعنی کہ پوری قوم پہ یہ میاں جاوید صاحب کا بہت بڑا احسان ہے سر میں آپ کو دل سے سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم سیلیوٹ پیش کرتی ہے کہ آپ نے پوری قوم کے لئے جتنا بڑا کام کیا ہے اور یہ کوئی شک نہیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کتاب لکھنا اتنا آسان کام نہیں تھا جیسے آپ نے بہت زبردست بات کی کہ یہی کتاب بچیوں کو بھی پڑھنی تھی بچوں کو بھی پڑھنی تھی یہ مطلب ڈل مائن کے بچوں کو بھی پڑھنی تھی ذہین کو بھی پڑھنی تھی غریب کو بھی پڑھنی تھی امیر کو بھی پڑھنی تھی ان سب چیزوں کو شاعر دیاد سب اس میں شامل دیں ان سب چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کے الفاظات کو وہی موتیوں کے والی بات یہ ہو جاتی ہے کہ موتیوں میں آپ نے ان کو پرویا ہے اور اس کو اس طرح جامعے مختصر مگر جامعے جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ چیز بلی میں نے تو یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے کام کی ہے کیونکہ دیسے بات میں بھی تعلیم کے اندر جو کام کرتا ہے وہ صدقہ جاریہ تو اللہ کرے یہ میرا کام میرا توشہ آخرت بن جائے بس یہ ہے کہ میرے لئے دعا بھی کیجئے سر یہ توشہ آخرت ہی ہے بس میں کوئی شک نہیں اور یہ پوری قوم آپ کے سٹوڈنٹ ہے اور وہ آپ کی وجہ سے اس قابل ہے تو یہ لازمی سی بات ہے یہ آپ کا آخرت کا ذریعہ انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے دینے والے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اس قوم کو بھی سلامت رکھے اور اس قوم پہ آپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرسی دے تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے بہت شکریہ آپ کا تھائنکہ سمجھ آپ نے ٹائم دیا آپ سب سے بھی دیکھنے اور سننے والوں سب سے اجازت چاہیں گے میرے ساتھ ہمارے جو موسین ہیں استاد ہیں اس کے لئے ایک یوں کہلیں کہ دعاوں کی اپیل ہے آپ دعایں ان کے لئے کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور صحت والے زندگی عطا کریں اور جو انہوں نے ایک محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لئے جزائے خیر کا ذریعہ بنائیں آخرت میں ان کے کام ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات